پریانکا نے پہلے بھی کہا تھا اور کئی بار یہ دور آیا بھی ہے کہ ان کا فوکس امیٹھی اور رائبریلی ہے لیکن وارانسی سے کانگریس کے امیدوار عجر رائے سے نیوز 24 کے مینجنگ ایڈیٹر عجیت انجم سے خاص باتچیت میں انہوں نے کہا تھا کہ پریانکا پرچار کے لیے وارانسی آئیں گی باتچیت کا وہ چھوٹا سا حصہ سناتے ہیں آپ کو پھر بات کریں گے اپنے سموات داتا رمن سے پریانکا گاندھی آئیں گی کیا کہا گیا پریانکا گاندھی نے آپ کو پاسنل نمبر دیا آپنا نہیں پریانکا جی کا بھی نمبر ہے رہولی کا نمبر ہے سونیا جی کیا سبھی پریانکا جی سے میری بات ہوئی ہے ہم سے انہوں نے کہا ہے کہ میں بابا وشنات کے درشن کے لیے اور ماں گنگا جل اشمن کرنے میں بنا رساؤں گا پریانکا گاندھی آئیں گی کیا کہا گیا پریانکا گاندھی نے آپ کو پاسنل نمبر دیا آپنا اور اس پورے مسئلے پر باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سمباداتا رمن جن رہے ہیں رمن دیش کی جنتہ یہ جاننا چاہتی اور خاص طور پر وارانسی کی جنتہ کی کیا پریانکا گانڈی آجے رائے کے لیے پرچار کر سکتی ہیں دیکھیں آجے رائے کا جب نام تیہ ہوا تھا کانگریس کینڈریٹ کے روپ میں تب ہی سے آجے رائے نے یہ بات کہی تھی کہ پریانکا گانڈی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی پریانکا گانڈی نے انہیں اپنا پرسنل نمبر بھی دیا اور پریانکا گانڈی نے کہا کہ میں آؤں گی لیکن ابھی تک کا اتحاس رہا ہے کہ پریانکا گانڈی رائے بریلی اور امیٹھی سے باہر نہیں گئی ہے چنو پرچار کے لیے لیکن کل جب امیٹھی کے چنو پرچار کا آخری دن تھا اور نرین موڈی بی جی پی کے پردانمتری پت کے امیدوار نے جس طریقے سے راجیب گانڈی کے خلاف اور سونیا گانڈی کے خلاف جو باتیں کہی اس کے بعد سے سکھ بگاہت یہ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے پریانکا گانڈی نے جو فیصلہ کیا تھا کہ امیٹھی رائے بریلی کے علاوہ وہ کہیں نہیں جائیں گی وارانسی کے بارے میں انہوں نے صاف طور پر منع کیا تھا کہ وہ نہیں جائیں گی اب سکھ بگاہت شروع ہو گئی ہے کہ پریانکا گانڈی اپنے فیصلے پر پنور ویچار کر سکتی ہیں اور جیسا کہ اجے رائے نے کہا کہ وہ بھاوہ بھولے کے درشن کرنے کے لیے آ سکتی ہیں یعنی کہ کیمپین کرنے کے لیے نہیں جائیں گی پریانکا گانڈی ایک بارانسی میں بھگوان کے درشن کرنے کے لیے آ سکتی ہیں اور اس بارے میں ابھی تک کانگریس پارٹی کی طرف سے کوئی ادھکرد بیان نہیں آیا ہے جو کہ پریانکا گانڈی کل ہی امیٹھی سے دلی کے لیے روانہ ہو چکی ہیں اور اسی لیے پریانکا گانڈی کی طرف سے نہ ہی اور نہ ہی کانگریس پارٹی کی طرف سے اس بارے میں کوئی آدھکاری سکتی ہیں اگر ایسا ہوتا ہے اس بات کی اگر ہم سمبھاونا رکھیں کہ پریانکا ویچار کر سکتی ہیں تو اس بات کے سیاسی مائنے کیا نکلیں گے بلکل دیکھیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ کانگریس پارٹی کے جتنے بڑے نیتا ہیں وہ ابھی وارانہ سی میں کیمپین کر رہے ہیں نریند موڈی بی جے پی کے پردانمتی پت کے امیدوار نے بھی پوری طاقت جھوکی ہوئی ہے بی جے پی کے کئی بڑے نیتا وارانہ سی میں کیمپ کر رہے ہیں لیکن کانگریس نے بھی نریند موڈی کو خلے طور پر چھوڑا ہوا نہیں ہے گولام نوی آجاد ہو سلمان خرشید ہو اور دوسرے کانگریس کے بڑے نیتا ہیں سبودکان سہائے ہوں سب لوگ کیمپ کر رہے ہیں اور سب لوگوں نے اپنا ایریا باٹا ہوا ہے اور نسی پی کے بھی نیتا کانگریس امیدوار کو سمتھن کر رہے ہیں اسی لئے کانگریس پارٹی نریند موڈی کو خلے طور پر چھوڑ نہیں رہی ہے کہ نریند موڈی اتنے بڑے نیتا ہے اور وارانہ سی سے چنال رہ رہے ہیں تو اجیرائے کے مقابلے وہ آسانی سے وہ انہیں جیتے دیں گے کیونکہ کانگریس پارٹی کے لئے سوال بنا ہوا ہے کہ نریند موڈی کو کم سے کم اگر جیت ملے بھی تو کم سے کم ووٹس جیت ملے تاکہ یہ ایک سندیش جو وہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گجرات کے باہر بھی ان کی پیٹ ہے اور وارانہ سی سے وہ بڑے ووٹس جیتیں گے اس بات کو کانگریس پارٹی دھیان میں رکھ کر وہاں پر کیمپین کر رہی ہے لیکن رمن یہاں پر یہ بھی سمجھنا ہوگا بقول بی جے پی ایک آ جا رہا ہے کہ پورے دیش میں موڈی کی لہر ہے اور خاص طور پر وارانہ سی میں جیت کے انتر کو لے کر لگاتا چرچائیں ہو رہی ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر پریانکا گاندھی وہاں پہنچتی ہیں تو وہ اس انتر کو کم کر پائیں گی بلکل دیکھیں کہ اس بات میں کوئی دو مت نہیں ہے کہ پریانکا گاندھی کا کریز کافی زیادہ ہے اور رائی بریلیو رمیٹھی کے علاوہ بھی پریانکا گاندھی جہاں پہ جن سبح کرتی ہیں پریانکا گاندھی جہاں پہ جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ان کو سننے کے لیے بھاری بھیڑ عمرے گی اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کیونکہ جو بھیڑ ان کو سننے کے لیے یا کسی بھی نیتہ کو سننے کے لیے آتی ہے وہ ووٹ میں تبدیل ہوگی یہ سب سے بڑا سوال ہے کیونکہ امیٹھی میں بھی کل آپ نے دیکھا کہ نریند مودی نے بڑی ریلی کی اور راہل گاندھی کا گھڑ یا کہہ کہہ جاتا ہے گاندھی پریوار کا گھڑ مانے آتا ہے امیٹھی اور کیا امیٹھی میں جو بھیڑ یوٹی تھی نریند مودی کو سننے کے لیے کیا وہ اسمیتھی رانی کے ووٹ میں تبدیل ہو پائے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے اور ایسا ہی سوال پریانکا گاندھی پر بھی لگ ہوتا ہے کہ پریانکا گاندھی اگر واراناسی میں کیمپین کرتی ہیں تو جو بھیڑ یا جو لوگ پریانکا گاندھی کو سننے کے لیے آتے ہیں کیا وہ کانگریسک کانڈیڈیٹ اجے رائے کو سمرتھن دیں گے یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سوال ہے کہ کل امیٹھی میں پہنچ کر نریند مودی نے جیسے اس ریلی کو انوکھا بنا دیا تھا خاص طور پر نیرو گاندھی پریوار کے گھڑ میں ابھی تک کوئی بھی وپکش کا بڑا نیتہ نہیں جاتا تھا اور خاص طور پر پی ایم کانڈیڈیٹ نریند مودی وہاں پہنچے تو کیا پریانکا گاندھی بھی واران اسی میں پہنچ کر ویسی ہی کچھ انوکھی ریلی اجنصبہ کر سکتی ہیں